اسلام علیکم ابھی میں میجر ریٹائر ڈرکٹر عابد بننو کے ایک برشندہ ہونے کی اثیت سے یہ بات صاحب کے سامنے کر رہا ہوں کہ عمران خان نے بننو سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ بھی اس بننے کے خلاف اکرم خان دورانی جس نے ہمارے بننو کو ایک پہچان دی ہے ہمارے بننو کے لیے عرب و رمبے کے کام کی ہیں یہ میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عمران نیازی صاحب بننو والے بغیرہ تھی ہیں وہ احسان فرموش نہیں ہیں آپ نے ابھی تک بننو کے لیے کیا کیا ہے پچھلی گورنمنٹ آپ کی گزر گئی آپ کی کررکٹ اور پٹیچر حکومت نے بننو کو نچھوڑے پورے صوبے میں کوئی تبدیلی نہیں لے آسکے اور ابھی آپ یہ امید کرتے ہیں کہ ہم اپنے ہی علاقے کے ایک غیور اور باشعور بندہ اکرم خان دورانی جس نے ہمارے لیے کرونا اور آرپورو بے کے پروجیکٹس کیے تھے ان کو ہم ہرا کے آپ کو جتوائیں گے یہ آپ کی سوچ ہے اور دوسری بار میں اپنے بننوں کے عوام سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے امران نیازی میں کوئی فیصلے کی صلیت دیئے ابھی کل انہوں نے ایک جنید رشید جو ہمارا پرانا ورکر تھا جس نے پی ٹی آئی کو بننوں میں مدارف کر آیا تھا اس کو ٹکٹ نہیں دیا اور پرویز خٹک جیسے ایک مافیا وہ جس کو جس کو مرضی ہو اس کو ٹکٹ دے دیتا ہے تو ہم کوئی اپنی اوقات یا اپنے حصیت کو کھونے والی قوم نہیں ہیں ہم احسان فرموش نہیں ہیں ہم انشاءاللہ برپور ساتھ دیں گے جنید رشید کا ہم برپور ساتھ دیں گے اکرم فان دورانی کا تاکہ ہم آوٹسائیڈرز کو یہ میسیج دے سکیں کہ ہم احسان فرموش نہیں ہیں ہم ان لوگوں کو اپنا ووٹ دیں گے جنہوں نے ہمارے لیے ہمارے علاقے کے لیے کام کیا ہوا ہے اور عمران نیازی صاحب ابھی ذہنی توازن کھو بیٹے ہیں وہ ہائی جیک ہو چکے ہیں انہوں نے ہر پارٹی کے کرپ لوگوں کو اپنے پارٹی میں شامل کر کے وہ تبدیلی کے خواب دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ اگلے الیکشن میں ان کے سارے خواب ہم چکنا چور کریں گے اور ہم اپنے علاقے کے لیے سنسیر اور وہ لیڈرشپ چوننگ ہے جو ہمارے لیے اور ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے بہتر ہو خدا